ذکر امام آدم مقام کے لئے دعوت دوں گا صفیر ایامن خدید آدھ محمد شہن شاہ فضائر احمد صاحب سرکار اللہ مہاں قبلہ سید اسد رضا بخاری آپ لاہور ان سے گزارشے کے آپ آئیں اور مولا قینات کا ذکر بیان فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ سالت نعرہ حجری سرکار اللہ مہاں قبلہ سید اسد رضا بخاری آپ لاہور کتاب فرمائیں گے سالوات پڑھیں محمد وارد بارہ بجے تک سرکار کتاب فرمائیں گے ایک کے بعد آزاد آجی ہوگی اور پھر جاتے پر آمد قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تم ہی تو ہو مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو تیرے سوا وہ کون ہے اے بارویں علی تیرے سوا وہ کون ہے اے بارویں علی جس کے لیے رکی ہے قیامت تم ہی تو ہو قائم علی محمد بلانتر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی اکال حجت ابن الحسن الاسکری علیہ السلاة والسلام صلواتکہ علیہ وعلا آبائی تاہرین وعلادہ الماسومین فی حضر ہی ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ زیل ونہار ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلینوں معین حتا تو اس کے نهو ارزاقہ توان وتمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد وعلا محمد صلی علی محمد وعلا محمد واجل فراج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلاة والسلام بحق الحسین علیہ السلاة والسلام عشف الصدر الحسین علیہ السلاة والسلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فراج شریف ناد علیہ مزرل جائب تجد ہوانا لکا فی نوائب کل غمن وغمن سید زلی بی عظمتکا یا اللہ بی نبوتکا یا محمد بی ولایتکا یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا محمد نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی بڑا اجتماع ہے سندھ میں مجھے موروں کے بعد یہی بڑا اجتماع کا جنا ہے سندھ میں اجتماعی سندھ میں ایک گزارشاد کرو پہنچا آپ کے پاس ایسے نون جیسے چراب سے چراب گنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یا امام المنتقم یا امام المنتقم یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا ولی المظلومین یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر یا وارث خون امیر قاسم اعوذ باللہ القویل علی العظیم منہ شیطان حویر شکیر عجیم پسم اللہ الرحیم ونی کریم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہی طیبین الطاہرین الماسومین خصوصاً على صر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ علم موجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ تلل مسکلین سر الاسرار الالیہ نور الانوار الجلیہ میراج الاقول موسل العصول ابل وقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الیمان کامیہ کفر والتغیان دافع الظلم والعضوان امام اللہ وائمام الانس والجان صاحب الاسر والعمر زمان در اول پنش انشاء کے ظہور پنجو زہر آل محمد منطقیم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد میں غیت کو زمانے کے امام کے پاک القاب سنا رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جاکہ غالبا میری یہ پہلی تقریر شاید یورپ میں جو لاستنی ہوئی ہے ایک امریکہ سے پون آیا بندہ حیران ہوگی کہتا ہے سید میں انڈیا کا رہنے والا ہوں مجھے تو آج پتہ چلا ہے بارویں اہیدر کے اتنے نام ہیں ماشاءاللہ نور امام زمانہ بلد پھلا وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد عید آل محمد امید آل محمد تسکین آل محمد تنویر آل محمد تصویر آل محمد بقیت العلیاء بقیت العسیاء بقیت الانبیاء بقیت الانبیاء بقیت اللہ فی الارض سلاة المومنین مراج المومنین موئز المومنین مزلل کافرین مزلل مشرقین مزلل منافقین امین مرتجز امین زرفکار بینکی والے تھک نہیں گئے تو شبیل مصفہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ توجہ کا شکریہ اکس مرتضی سلے کا شبیہ حسن حسکری بات چاہا اس مقدس ممبر کا وارس پاک ذکر کا وارس علم کا وارس جولے کا وارس تازیہ کا وارس زلجناؤں کا وارس تھاک تو نہیں گئے مجھے جو ٹائم دیا گیا میں انشاءاللہ اپنے وقت میں بات اپنی مکمل کروں گا لیکن تھوڑا سا بچوں کو پتہ تو ہونا چاہیے ہو سکتا ہے ندا کسی بھی امام کے نام سی اسمان پہ بلند ہو ایک بات روکے کرتا جاؤں بہت شکریہ جتنے افان کے بوتی میں آپ کے جھوڑیوں میں ڈالوں کوشش کرنا سمیت کے رکھیں سنبھال کے رکھنا کل کیا ہے دس محرم بہت شکریہ اور کل کا دن کونسا دن ہے رکھا علماء کے سر پہ قرآن لکھر کتب بے جب مہدی آئے گا دس محرم بھی ہوگا جمعہ کا دن بھی ہوگا بہت شکریہ مہربانی 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 ایک عارف ہستی کا میسیج تھا جو میں آپ کو دیکھ کے میں بات اپنی آگے چلاتا ہوں انہوں نے فرمایا جہاں 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 پیغام دینے کوشش کرنا ریعت کو کہنا بڑے عرصے بعد اچھا موقع آگیا ہے کوشش کرو تم بھی بہتر کی طرح زمانے کے حسین کو وفاق کا یقین دلاؤ ہو سکتا ہے تم جیسو کا انتظار ہو مہدی اعلان کا دینے بہت شکریہ یا دیر کی کیا بات ہے آپ کے اندران سے میں بات مستو بہت شکریہ بیٹا تینکیو جی ہو سکتا ہے چند ارباہ کا یہ انتظار رہ گیا ویسے ہمارا پلین نہیں ہے سرکار آئے ہیں اگر پلین ہوتا تو ہم واقیتاً حقیقتاً انتظار میں زندگی گزارتے ہیں ہمارا پلین نماز جمع میں پلما کے پیچھے کھڑے ہوتی ہیں نماز جمع آپ لوگ پڑھتے ہو گیارہ محلوکوں کا نام آیا کبھی کھڑے ہوئے ہو مولانی کے نام پہ کھڑے ہو پاک حسن کے نام پہ کھڑے ہو کبھی بھی نہیں اسکری بات سر تک کے نام پہ کھڑے نہیں ہوئے جو ہی سردار کا نام آتا ہے ریت کھڑے ہوکے کہتی ہے وفا کا یقین دلا رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں یہ اور بات ہے شعور نہیں ہے شعور دلایا کسی نے نہیں ہے اعلان کر کھڑے ہوکے کہتی ہے بندہ کسی کو کہنا آجی کتنے حاضر ہوئے ہو لبیک بندہ کھڑے ہوکے کہتا ہے لبیک پوچھو علماء سے جمع نام کس کا ہے جمعہ عجل اللہ تعالی ابہ میں زمان کا نام ہے جمعہ منصوب بھی مولا کی ذات سے ہم نے کبھی گون نہیں کیا موقع نہیں گوانا یہی بتانے آیا ہوں بڑا خوبصورت موقع ہے ہاں ہاں موقع سید صاحب لائنی ہونا چاہیے کیا کریں گے نسلیں در نسلیں ہم کیا کرتے ہیں اپنے مولا سے حسین کی سیج ہو حسین کا تازیہ ہو حسین کی ذلدہ نہ ہو ہم کیا کہتے ہیں حسین بیٹا دینا حسین بیٹا ہے تو پاس ہو جائے حسین بیٹے کے پاس ہو گیا تو نوکری دے دے حسین اس کو بہو اچھی دے دے افسوس کی بات ہے تمہیں حسین سمجھ ہی نہیں آیا تمہیں بہتر پہ غوری نہیں کیا بہتر نے حسین سے کیا مانگا تھا بیٹے مانگے تھے یا بیٹے دیئے تھے بہت شکریہ 蒸 ڈاللل بہت میں تھا تینکیو بھائی ہائی دنے ہالی بہت میں ہائی دنے ہالی بہت میں ہائی دنے ہالی بندوں سے پوچھو بندے کہتے ہیں ہم حسینی ہیں جس سے پوچھو حسینی حسینی ہیں حسینی ہو پھر جو بھی زیارت منصوب ہو حسین سے پھر حسینی بن کے دکھاؤ زیارت پہ آ کے فلا نہ مانگو بقا مانگو مر گئے تمہارے پڑے دنیا میں جو آئے تھے کہاں رہ گئے نہ مرشانی نہیں تم بھی اپنے برو کے نقش قدم پہ چل کے حسین جیسے سردار سے فلا مانگتے ہو آو شبیہ شعور ہے ہم حسین سے مانگتے ہیں مولا غلطیاں ہو گئی ہم تیری ذات سے فلاں مانگتے رہے زمینیں مانگتے رہے پیسے مانگتے رہے ڈالر مانگتے رہے ہم پتہ نہیں گاڑیاں مانگتے رہے کوٹیاں مانگتے رہے شبیہ شعور ہے حسین ہم عبادہ کرتے ہیں تجھ سے تجھ کو مانگے گے بہت شکریہ یا زمینیں مانگتے رہے زمینیں مانگتے رہے بننے کے بعد یہ سارے لوازمات ہیں او بھئی خسر اترارہ ہم سے دینا او بھئی چنازے میں اتنے بندے ہونے چاہیے سب رکھ رکھا ہوتا ہے کسی کو اگر خوش خیالی ہونا یہ دنیا کٹھی ہوتی ہے دعا کر نہیں آتی ہے سب رکھ رکھا ہوتی ہے اس لئے آتے ہیں آج ہم گئیں کل کی آنے کے او سینی بنو پھر جنازے پہ بندوں کے محتاج نہیں ہوگے پر میں مولا آکے کہے گا گفران ہے بھئی بہت شکریہ مہرمانے بھئی کیا بات رہ گئے پھر مولا ہوں گے ابھی بندوں پہ مولا کے ذات ہو او سینیوں کو تو ایسا ہونا چاہیے ابھی آپ کی ایک چھوٹی بارگاہ میں میں خطاب کر کے امریکہ تفصیل ہوں بات میں وہاں عرض کرنے میں نے کہا بندوں سے پوچھو نا کیا حال ہے جناب کہتی جی اللہ کا شکر ہے کسی سے پوچھو جی مولا کا شکر ہے تھوڑی جی بیٹھ جاؤ نا پھر وہ اپنا اندر نکالتا ہے میں انگلینڈ میں بھی دیکھایا ہوں یورپ میں بھی دیکھایا ہوں پوری دنیا میں دیکھایا ہوں یہ جو زہری مطمئن چہرے ہیں نا اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں ہاں ہاں یہ ایسے ہیں وہ کیا بھی زرگل میں سے رہے گا دور کے ڈھول سوانے ہیں جس بندے کو میں ملاؤں نا ہر بندہ بس پورا سورہ ہوا ہے اس وقت یہ کیفیت ہے جسے مجھو عرضہ کا شکر مولا کا شکر تھوڑی دیر بعد کھولنا شروع ہو جاتے ہیں یار کیا پوچھتے ہو وہ بچے بڑا تنگ کرتے ہیں وہ کیا پوچھتے ہو بچے فرمیشے بڑی کرتے ہیں کیا پوچھتے ہو ہسینے بڑا تنگ کی ہے یار کیا کرے یار بڑے پرشان ہیں یار ہم اتنا پیسے ہی مل رہے یار میں نے کسی کا گلزہ دینا تھا ابھی آکر ڈھرکی میں میں نے تھوڑی دیر پہلے خطاب میں میں نے ٹچ دیا اب میں تفصیل عرض کروں گا میں نے کہا تم نے کیا کہا پہلے اللہ کا شکر مولا کا شکر آگے کیا شروع ہو گئے وہ شکوے ہسینی شکر کرتے ہیں شکوے نہیں کرتے ہیں اے مہربانی یا ایسے ہے نا شکر اور شکوے لگا لو یا ہائے ہائے ناکمالاتا 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 ہائے ہائے شکوے اور شکوے کا جوڑ نہیں جہاں شکر ہے وہاں شکوہ نہیں ہسینیوں میں شکر تھا یا شکوہ تھا آیا سنتے سنتے دانیاں زفید ہو گئے بھئی مہرم منا رہے ہیں بھئی مہرم منا رہے ہیں تمہیں کردارِ ہسینی دورا کے تمہاری جوڑیوں میں ڈالا جا رہا ہے ہسینی نہیں بن رہے نسلوں پہ چھوڑ رہا ہے بھئی ہم نے تو جی زندگیاں گذار نہیں تھی بس گذار تو گذار بیٹھے نسلیں ہیں نا وہ مولا کے لئے کچھ کریں نسلیں بڑی ہوئیں انہوں نے بھی وہی کام شروع کر دی ہے وہ بڑے خواہشیں ہر خواہش پہ دا ہزاروں خواہشیں ایسی ہر خواہش پہ دم نکلے ہیں ہائے ہائے بات بتاؤں دو مصروں کے بڑے کمال یہ کسی عاشق میں کلم اٹھائی ہے ہسینی کی منزل اور ہوتی ہے ہسینی عابد ہے ہسینی عبادت گذار ہے باقی کوئی بھی ہے وہ تاجر ہے کوئی لئے آئے نا ابھی میں کہہ کے ہوں در کی میں شاہد چند افراد یا تصریف فرما ہوں میں بھی تھوڑے دیر پہلے عرض کر کے آنا عبادت اور ہوتی ہے تجارہ اور ہوتی ہے شکوہ اور ہوتا ہے شکر اور ہوتا ہے بہتر شکر میں تھے نو لاکھ شکوے میں تھے بہتر شکر بہتر نو لاکھ ایسے ہے نا اب اگر مومنین میری باتیں کڑ بھی ہیں اس لئے میں فیس نہیں لیتا شیئیوں سے اور ویسے بھی مجھے زیب نہیں دیتا سید گھر کی کہانی سنائے ایسے لئے اچھا نہیں لگتا سید صاحب اچھا نہیں لگتا میری اپنی طبیعت یہ آج کی بات نہیں ہے یہ تیرہ سال کا مز کمبارہ تیرہ سال ہو گئے اچھا نہیں لگتا کیم طور آجی میں آیا ہوں آپ پہ حسان کر لیں مجھے نیاز دو افسوس ہوتا ہے میں کتابوں میں نہ پڑھتا تو میں نہ کہتا مولا کی عزت کی قسم سرکارِ گازی پاک کیلوں کے لیچے کھڑا ہوگے کہہ رہا ہوں کتاب میں نہ پڑھتا تو نہ کہتا بڑے بڑے لوگ نام یہ بہوسائن کا ذکر کرنے جاتے تھے آج کی بات نہیں ہے آج نظام اور بڑھ گیا ہے پھر کوئی کہتا ہے جناب نیاز کہتے تھے یہ نیاز ہے نا روٹی کھلاو نا وہ نیاز ہے نسری اطلا نیاز ہے حسین یہ ہے نیاز ہے حسین وہ کہتے تھے پیسے وہ کہتے تھے نہیں یار یہ نیاز تھوڑی ہے میں تم سے قیمت لے لوں تو میں سیدہ سے کیا لوں گا بہت شکریہ کیا بات ہے یار کیا بات ہے میرے ہنگری ہم سب امیدوار ہے ملک ایک آنہیں سے لینے کے کچھ نہ کچھ کہ نہیں سیدہ سے میں ان کے کرم کا امیدوار یہ ان کا بلکہ یہاں تک پڑھنے والے جلا سیدہ سب یہاں تک جو اللہ بولتے تھے یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھ جیسے کی زبان پر اپنا ذکر جائے یہ میار تھا بہت مہم بہت شکریہ تفجیب پہ سلام جہاں شکر ہو وہاں شکوا نہیں ہوتا یا شکر ہوتا ہے یا شکوا ہوتا ہے اب میں ایک کڑوی بات کرنے لگا ہوں اچھی لگے سبھالنا اچھی نہ لگے امام بھارگاہ میں چھوڑ کے چلینا مجھلے سے حسین پہ آئے ہونا کسی نے چھوڑا ہی تھی زمین ہر کوئی میچھی باتیں کر کر کے ممبر چھوڑا وہ گیا یہ پہ سمجھنے والوں نے بھی کبھی غور نہیں کیا یہ باتیں تھیں دراصل بتانے والی رہیت کو رہیت کا ذہن کھولتا لوگ متوجہ ہوتے یا ہم کر کیا رہے ہیں ہمیں کرنا کیا چاہے ہم بہت پیچھے ہیں اور ویسے بھی حقیقت بتاؤں ایک نمازی جو نماز پڑھے مسلمے پہ بیٹھ کر وہ ایک سے ایک ہو کر جب لسٹیں اللہ کو دیتا ہے وہ شکر نہیں کرتا شکوا کرتا ہے اور ایک ماتمی صفحہ حسین پہ بیٹھ کر جب حسین کو مدلس سننے کی قیمت مانگ کے لسٹیں دیتا ہے وہ شکر نہیں کرتا شکوا کرتا ہے کرو سوال کیسے مسلمے پہ بندہ اچھا ہے بندہ نے اندہ کو لسٹیں پیش کرتی بندے کو تو شکریہ دار کرنے اللہ تیری مہربانی تو نے مجھے آپ نے کوئی بکا موقع دیا کیا کہتے ہو نماز قربت اللہ ہوئی ہے کبھی قربت بولو نا کبھی ہوئی قربت زبانی کلام میں جس دن قربت کی نیت ہوگی قربت ہو بھی جائے گی جب قربت ہوگی اس وقت مداد کچھ اور ہو جائے گا توجہو بھی یہ نہیں صفحی حسین پہ بیٹھے ہو صفحی عذاب پہ بیٹھے ہو مدرس سننے کے بعد مولا یہ پریشانی ہے میں نے مدرس تھی سنی میرا مسئلہ حال کا مولا میرے یہ تینشن ہے یہ دودور کا مولا میرا یہ معاملہ ہے یہ ٹھیک کا یہ شکوا تو ہے شکر میں شکر یہ ہے صفحی حذاب پہ بیٹھ کر حسین تیرا شکریہ تو کتنا کریم ہے تو نے مجھے وہاں بٹھایا کہیں کونے میں جہاں ترین دادی بھی بیٹھی ہے نہیں سمجھائی سوچ ہی نہیں گئی اس طرف ابھی سوچ اور سے طرزیں مانگ رہے ہیں نہیں یار حسین ہی بنو یار جو تمہارے بڑے مان کے چلے گئے وہ کیا کر کے گئے امیران امیران کا ایک فرمان یاد آگیا سرکار فرمان نے داد جو بھائے افسوس ہے مجھے اس انسان پر جو اپنی پوری زندگی مال کٹھا کرنے میں لگا دیتا ہے آخر میں وسیعت کر کے چلا جاتا ہے کٹھا کیا ہوا مال اس کے کام نہیں آتا کسی کے کام آئے کارون کے خزانے بھی مہدینے بانٹنے ہیں جتنے جتنا مال کٹھا کر کے دنیا چلی گئی نا سرکار میں بانٹنا ہے یہی تو سرکار کے ضرور کے اس دور کی خوبصورتی ہوگی بانٹنے والا بانٹنے نکلے گا صبح سے شام تھک تھک جائے گا لینے والا کوئی نہیں ہوگا شکر اور ہے شکوا اور ہے کرنا کیا چاہیے ہمیں شکر نہیں چند دنے مموش ہو گئے کوئی ارادہ اور ہے کیا کرنا چاہیے شکر کرنا چاہیے بہتر نے شکر کیا تھا کوئی مصمر کوئی مفسد مجھے ثابت کر دے بہتر نے حسین سے قربانی کی قیمت مانی ہو کسی نے کہو مولا مولا ہماری نصروں کے لئے دعا کر دینا مولا ہمارے بڑوں کے لئے دعا کر دینا مولا ہماری نصروں کے لئے معاملات ہے کسی نے نہیں کہا انہوں نے بلکہ یہاں تک کہا میں آرہا ہوں اس بات پر کمال کیا تھا کسی آشک نے کلام اٹھائی اس نے چار مصرے لکھے توجہ سے سننی ہے یہاں سے لے کر مولانا صاحب تشریف فرمائے یہ جو جانتے ہیں ان بانتوں کو یہ آپ کے لئے باتیں ہیں تب جو کرنا اس نے کلام اٹھائی کلام اٹھا کے اس نے چار مصرے لکھے درود بڑے شاہن چاہتے ہیں مقردش نظام جبر کا قصہ تمام ہو جائے نظام جبر کا قصہ تمام ہو جائے غرور زالوں کا جینا حرام ہو جائے زمانہ دیکھ لے پھر ظلفکار کے جوہر دعا کرو کہ ظہور امام مولان قام آلے محمد بلان تہر صلوات بنا کے لائے بیٹے کو پہلے ہور قربانی بنا کے لائے بیٹے کو پہلے ہور قربانی یہ امام وقت کو امداد دینے آرہا ہے یہ امام وقت کو امداد دینے آیا ہے کہا ہے قدموں کو چوم لے اے راہم یہ خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے سمجھ مولا مدینے سے چلنے والے افراد کی تعداد کافی زیادہ ہے ہزاروں ہزاروں میں ہزاروں میں جو حسین کے ساتھ مدینے سے چلے اور کچھ راستے میں ملتے گئے مگر ایک دفعہ جب سرکار نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک فرمایا اس وقت کافی لوگ نے حسین کو چھوڑ دیا اور خاص طور پر شب آشون یہی راہ تھا جب حسین بادشاہ نے حجت تمام کی کریم لمعے لمعے حجت تمام کرتا رہا لوگ آج تک سوچتے ہیں حسین حجت تمام کیوں کرتا رہا کریم کہتے حسین آنوانٹڈ کو چھوٹی ہونے چاہیے آنوانٹڈ لوگ جو ہیں وہ چاہیے آنوانٹڈ فارق کراؤ نہیں ایسے آنوانٹڈ نہیں بعد جب تک نہیں پہنچے گی اس وقت تک میں بات کلیا میں کر پاؤں گا شب آشون سرکار کافی بڑے اجتماع سے خطاب فرماتے ہیں حسین بچہ فرماتے ہیں یزیدی فوج مختصر سی بات سرکار خطبہ سرکار کی تفصیل وقت نہیں ہے میں نے بہت کچھ ارز کرنا ہے اپنے تھوڑے سے وقت میں تو میں شاید تفصیل نہ بیان گا سرکار فرماتے ہیں یزیدی فوج میری جان کے دشمن میری ذات کے دشمن جو جانا چاہ چلا جائے سرکار نے پہلی پہلی حجت تمام کی چراغ جان رہا تھا سرکار نے فرمایا جو جانا چاہ چلا جائے میں بیعت واپس لیتا ہوں انہوں نے دیکھا حسین کیونکہ آج کل تو بیعت کرتا کوئی نہیں رکھو علماء کے سر پہ قرآن آج بھی حکم ہے بیعت امام زبان بتاتا جاؤں میرا خیال ہے بتاتا مجھے بتانا چاہیے آپ کو تاکہ ہو سکتے آپ اپنی زندگیوں کو اسی حوالے سے ڈھال لیں حکم ہے آج بھی امام ظہر نہیں غائب ہے بیعت آج بھی کرو نہ پڑھ ہوتا نہ بتاتا فرمان صبح صبح اٹھو پہلے امام کو سلام کرو اسلام علیکہ شریع قرآن اسلام علیکہ یا صاحب زمان فرمان ہے سلام کرو گے خوش نصیب ہو اس کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب تم سلام کرو گے وہ علیہ کا سلام کہے گا اس کے بار حکم ہے اپنے دائن ہاتھ کو اپنا ہاتھ کرا دو بائن ہاتھ کو اپنا ہاتھ کرا دو دائن ہاتھ کو امام کا ہاتھ کرا تو بائن کے اوپر دائیں رکھو اہد کرو مولا میں بیعت کرتا ہوں مولا سارا دن تیرے انتظار میں گزرے گا مولا میں بیعت کرتا ہوں تو دو وجو ہاتھ سے خون روتا ہے ایک کربلا والوں پہ ایک شیعوں کے عامال پہ مولا میں بیعت کرتا ہوں سارا دن کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کم از کم میری وجہ سے تو فون نہ رہو کہاں چلے گئے ہم ہم کہاں کھو گئے باہ پہنچ گئی ہے سرکال نے میں اجمہ پیس لیتا ہوں جو جانا چاہ چلا جائے چلا بجا آیا تھوئی دن نمطف کے بعد مولا تھوڑی دی وقفے کے بعد امام خسر خسر شروع ہوگی تھی دنوں کا حال جانتا تھا حسین عزر کی لسٹ کو ویتر جانتا تھا حسین خسر 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 شروع ہونے مولا راضی ہوگئے آج کم ہے میں مجھ ایسا بندہ مجھ کو مجھ امام کہہ دے ٹھیک ہے یار امام راضی ہوگئے میں منافق اور مشرق ہوں اس لیے کیونکہ امام کی رضا کا کمال اس وقت ہے جب خود ظاہر ہو جائیں موقع محل کے مناسبت سے حکم ہوتا ہے مندول نے کہا حسین راضی ہوگئے چلو چھوٹی کر خسر خسر شروع ہوگئی مگر جو تیسرا جملہ سرکار نے پھر چنان جلو آ کے فرمایا یہ ڈہر کی والوں بڑا کی جملہ جس کے لیے بڑے دوسر آپ کے پاس سرکار نے فرمایا جو جانا چاہے چلا جائے یزیدی فوج میری دشمن میری چاند کے جشمن جو جانا چاہے چلا جائے نہ صرف بیت باپس ہوگا جو میری بات سمجھے گا کوئی ایک تو ہوگا میری مولا نے ایسے تھوڑا بیجر مجھے جنت کی زمان لن دیتا ہوا اب موائز حسنہ علام عبداللی حیری تہرانی سیبر یاز القدس اسرار شہد علام دربندی تین کتابوں کے حوالے میں نے آپ کو دے دیئے بات میں کرنے لگا ہوں اگر پھر بھی شک ہو نیٹ پہ دیر نہیں لگتی پھر بھی شک ہو مسلح بچھا لو قائم سے پوچھ لو مولا کیا ہوا تھا مولا سے تو ہاتھ ہدایت کرتے ہیں سنت کے مطابق دنیا میں نہیں آئی آپ کیا مطابق تو تشریف لے آئی اور لگنے اٹھنا شروع کر دیا لوگ انہیں کہ جنت مل گئی یہی راہ تھی لوگ انہیں کہ جنت مل گئی اور کیا چاہیے چلو چھوٹی کرو جنت مل گئی اٹھنا شروع ہوئے اٹھنا شروع اور سائی بریاض اور کچھ نے یہاں تک لکھا کہ محسوم فانک سری روایت ہے جب ہمارے بابا نے جنت کی زمانہ تھی لوگ جوک تر جوک ہمارے بابا کو چھوڑ کے جا جو بچ گئے ان سے پوچھا تم کیوں نہیں ایک ایک عاشق نے ایک ایک حسینی نے ایک ایک عارف نے ایک ایک صاحب کمال نے ایک ایک آلہ نے کمال جملے کہے میں صرف تین امام فرماتے موت کہتے آقا مرنا یہ ہے بستر کی موت سے تو بہتر ہے وقت کے محمد کی جوتی پہ قربان بہت شکریہ بہت مربان دیکھ آقا یہ بہتر ہے نا ادھر ادھر کی موت سے بہتر ہے پروان ویسے بھی شخمہ کی اپنے آپ کو جلا دیتے سرکار ہمیں بار بار فرمار چلے جو آقا آپ کو اس حال میں چھوڑ کے چلے گئے محشر کے لینا آپ کے نانا محمد کو کیا جواب دے سرکار نے برمایا کچھ مانگو کہا آقا نہیں آپ مل گئے اور کیا چاہئے یہ ہی بات تھی جو میں کر گیا پہل کے دل میں مولا رہتا ہو وہ شکوے نہیں کرتے ہو شکر کرتے ہیں جو پہنچ گیا میں مشکور ہوں جن کے دل میں مولا رہتا دیکھو ایک بات سو نا پورے جس میں ایک وحد جگہ ہے دل جس میں امام کو بٹھایا جا سکتے مولا تکنی کر 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 کے علماء زاکرین خطیب تھک گئے اثر نہیں ہو رہا ہم سب بتانے والوں بے بے نہیں ہو رہا سننے والوں بے نہیں ہو معذرت کے ساتھ میں اپنے آپ میں شامل کر رہا ہوں میں کیوں اپنے آپ کو احضاء رکھوں پورے جسم میں ایک وحد جگہ ہے دل اور دل ہونا چاہیے تھا مولا کے لئے اسی کی پاک مسلم لگنی چاہیے تھی جب مولا دل میں بیٹ جائے جملہ دے دوں ماشاءاللہ نمازی سارے بیٹھے ہو جب مولا دل میں بیٹھا ہو نا بندہ پھر رکاتوں میں نہیں بھولتا سجدوں میں نہیں بھولتا پھر رکھو میں نہیں بھولتا پھر تو مسائل کے سہارے لیلے نے پڑھتے دو رکات نماز بیچاری بھی پتہ نہیں رکھو دو کر گئے سجدے چار لانچ لیے بات سرکار نے کیا فرمایا میں جنت کی زمان نہ بیتا ہوں چھوڑ کے جان علامہ عبداللی ہیلری تہرانی صاحب موائز حسن نے تین ہزار بندیں لکھیں حسین کو چھوڑ کر چلے جنت مل گئی آپ کیا کر رہے آپ پس میں بیٹھے ہیں اگر ہمیشہ بیاشور ہوتے ہیں ہمارا وزاج کیا ہوتا ہم نماز کرتے ہیں جنت کے لیے روزہ رکھتے ہیں جنت کے لیے مولا حسین کا غم مناتے جنت کے لیے اٹھتے ہیں جنت کے لیے کسی کو روٹی کھاتے ہیں جنت کے لیے جلوس حسین میں جاتے ہیں جنت کے لیے بہتر میں جنت ٹھوکرا دی تھی چنیوٹ کا ایک شاعر ہے اختر چنیوٹ کی بڑی خوبصورت بات کر کر کہتا ہے اختر ترے بطول سے ادنا سی شاید امان آیا کم ضرف تونے خواہش جنت بزول گی یہ دنیا کیا ہے یہ دنیا کیا ہے میشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے یہ دنیا کیا ہے میشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے اگر شبیر کے ماتم پر بابندی اور جنت میں تو جنت میں جانے بھی اب انکار کرتے گے روڑے ہم بیٹا یہ کلہ در ٹاپک ہے آپ نے جو شیئر پڑھ ہے چند نے نعرہ بھی لگا یہ ایک بڑا واسی ٹاپک ہے اس پہ ٹائم چاہیے آت آپ نے کی ہے سنی سنائی جس دن آپ کو سمجھ آگ گئی شیئر کا رخ بدل جائے سنی 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 در سنی در کرتے توجہ رکھ نہ کوئی بات نہیں بیٹا آپ چھوٹے ہو آہستہ آہستہ جب بہتر ہونا لگے گا ذہن کھوڑنے لگے گا یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوں گی مگر اس کے لئے ضروری ہے آنکھوں میں حیاء ہو کیونکہ جب آنکھ روگے آنکھوں میں حیاء ضروری ہے پھر شکر کی منزل شروع ہوتی ہے آنکھوں میں حیاء نہیں تو شکوہ شکوہ رہتے رونا ہی رونا رہتے دونا ہی دونا ساری جنگی رونا دونا آنکھوں میں حیاء بڑا ضروری ہے اگر نماز بندے کی آنکھ میں حیاء پیدا کر سکتی ہے نماز برہ حیاء سے بچاتی ہے تو بیٹا ماتم بھی تو بچا سکتا ہے سرکار نے کیا فرما جانت کی زمانت دیتا ہوں چند چیہے میں دیکھ رہا ہوں میں ان کو کلیر کرنے کے لیے چھتے امام کا چھوٹا سوا کیا بیان کرتا ہوں سرکار میں کتاب کا نام موجزات اعلی محمد میں ساتھ ساتھ حوالے دیتا جا رہا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ ہو مجلے سے حسین میں شک کر کے نہ اٹھا کر بندے کو بتا دو نا کتاب میں تو بندے بغیر دیکھے بھی مان لیتے ٹھیک میں اس کفر جنت جاؤں گا میں جنت میں مذہد شبیہ شکر ایک بات اور کرتا جاؤں جنت میں ہم نے کیا سن ہے کیا کیا ہے اور مسلم بھی ہے دوت کی نیرے بھی ہے شہد کی نیرے بھی ہے ہے یا نہیں ہورو گلمان بھی ہے سن ہے نا اس کا مطلب کسی زہین کے گوشے نا اختر دلے بدو لالت کہیں نہ کہیں موجود ہے یہاں ایک شایر نے کلم اٹھایا وہ کہتے تو بہتر کے کردار کو تب سمجھے گا جب تجھے حسینی بننے کا شوق ہوگا اور حسینی تو تب بنے گا جب بہتر کے کردار کو سامنے بھرک زندگی گزاننے کی کوشش کرے گا اس میں دو مصر لکھے وہ کہتے تُو نے انداز عصیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید کچھ پنچ بگیرہ کھو بھی دو تو جایا نہیں کرتے کربلائیوں کا بھئے آرے تھک گئے ہو ابھی میں ٹائم دھوڑا پڑھا میں اپنے ورث میں پوری کروں گا بات موچ نہیں چاہیے میں سے کلیور ہونا چاہیے شبی آشور ذکر حسین سن کے اگر بندہ حسین ہی بننے کا ایراد پھٹا نہ کرے پھر سنانے کا کیا فردہ ہے چھوڑ جانے والے چلے گیا جو بچ گئے ان سے پوچھا سرکار نے تم کیوں نہیں گئے میں نہیں آپ کو بتایا دو تین جملے انہوں نے کہ ہم کیوں نہیں گئے ان کو مولا حسین نے سرزمین کربلا پہ ایک سلام کیا پوچھ نہ علماء سے مولا حسین نے کربلا کی سرزمین پہ ایک سلام گیا سرکار کے سامنے جو عاشق بچ گئے تھے سرکار نے اپنا پاک ہاتھ اٹھایا اپنی جبین اتر پہ رکھا رکھ کے فرماتے ہیں السلام علیکہ یا اولیاء اللہ حسین سرزمین کربلا پہ بیٹھ تمہیں بتا رہے ہم وہ بھر ہیں جس کو چند بنی اللہ بنا دے السلام علیکم مہربانی آتو بہت شکریہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ اکیلا ہوتا تو بنی اللہ اولیاء اللہ یہ بھی ایک بڑا راز ہے وہ وقت چاہیے اس کے لئے بہت چھوڑا ہوں سارا ایک جملہ آپ کی فکر کے لئے دے رہا ہوں شہادتے کب ہوئی تھی دس محرم کے دن وفا کا یقین کب دلایا تھا شب آشور شہادتے کب ہوئی تھی روز آشور ہم نے سمجھا نہیں یہ بڑا کریم گھر ہے شہادتے ہونی تھی اگلے دن جس نے وفا کا یقین دلا دیا انہوں نے ان کو ولی اللہ بنا بڑا مشکل جملہ کہ گیا میں بہت مشکور ہوں اس بات پہ آپ بولے میں آپ کا مشکور ہوں انہوں نے وفا کا یقین رات کو دلایا وفا کے یقین دلانے پہ ہی ان کو ولی اللہ کی مہر مل گئے چودہ سو سال بعد جو علی اللہ پہ لڑ رہے ہیں کربلا سمجھ وزی اللہ بنا جو بچ گئے ان سے پوچھا کیوں نہیں گئے انہوں نے اپنی وفا کا یقین دلا سرکار نئی نام کے طور پر سلام کی میرا سوال ہے جو میں یورپ میں بھی کر رہا رہا پتہ نہیں کم دنیا میں کر کیا پاکستان میں جگا جگا کیا سن میں بھی پیچھے بھی پنجاب میں پتہ نہیں کتنی دفعہ اعلان کیا میرا ایک سوال کا جواب دینا میں ابھی مشکل سے نکلا نہیں میں کہہ سنت سے پوچھا جس کو حسین کہہ دے میں جنت کی زمانہ دیتا ہوں منزل جنت ہے بہتر کی منزل کی آئے آئے شکریہ آئے 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 لالج نہیں مار گئی ہے دنیا عبادت میں بھی لالج کرتی ہے ساتھ دینے والوں کی منزل کیا ہے پتا ہونا چاہیئے ساتھ دینے والوں کی منزل کیا ہے جب سرکار نے برمین بچ مانگو بزرگ صحابہ کھڑے ہو کے آس کرتے بارگا میں سرکار اگر دینے پہ ہی دلے ہو بس ایک ہی احسان فرمانا ہمیں اپنی نالائم سے جدا نہ بھائی لنگر تقسیم کر رہے تھے اکثر میں بھائیوں کو بیشت ہوں جاؤ مہمان آتے بڑی دور سے لنگر بھی تقسیم کرو مار فتح مہدی بھی تقسیم کرو جب ساتھ ساتھ ملو ناز ہو گئی پیار بڑھتا گیا آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں ہو سکتے بات میں پتہ کرتے کرتے اسے پوچھ یہ سید کہاں سے آیا تھا یہ کون ہے اس کا نمبر کیا یہ تمہیں پریشان کر کے چلا گیا بہتر تو جنت گئے نہیں بہتر کہاں گئے ممبر یزمت کی قسم اب تک کوئی نہیں بولا اس کی مرضی آپ جو نہ بولا میں حسین کو شکوا کر ہوگا میں جملہ بہت بڑا دیلے لگاؤ انہوں نے ماندہ تھا کور کوئی کرے سوال سکتائی صاحب اسم بخانی نہور سے آکے کہ گیا بہتر جنت نہیں گئے کہاں گئے اس کو کہنا کتابوں میں مت دھور کسی سے مت پوچ حسین کی پاک مت اٹھا خاک شفا کو گاؤ سے دیکھ ہی انہیں ماندہ سا کرب تجھے جہاں حسین نظر آئیں گے وہاں بہت تک نظر آئیں گے ہاں 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 گاؤ سے دیکھتا تھا ہی خاک شفا آیا گاؤ سے دیکھ تجھے جہاں حسین نظر آئیں گے وہاں بہت خاک پہ ایک چھوٹی سی بات سناؤں گا اور اس کے بعد بات آگے چلاتا ہوں مگر روح کر درس کرنا چاہوں گا ہمارے پوری دنیا میں دو نعرے گونجتے ہیں نعرے تو ہمارے گونجتے ہی ہیں جلوسوں میں دو نعرے بڑے خاص گونجتے ہیں پہلا نعرہ ہے ہماری درسگا لگاتی ہیں یا نعرہ نہیں دوسرا قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے نعرہ کیا لگا ہے انہوں نے ہے ہماری درس گاہ پہلے اسی نعرہ میں دیکھ لیتے ہیں جلدی جلدی میرا ساتھ دو میں بات مکمل کروں میرا وقت تھوڑے سے تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے بلکہ آپ کا جنون شروع ہونے والا ہے میں چاہتا ہوں جو وقت دیا گیا میں اسے میں اپنی بات سمیٹھوں نعرہ کیا لگاتے ہیں ہماری درس گاہ یہ پیچھے والے سہمان جو بیٹھے ہیں Rafael بھروکیل صاحب تشریف امرہ ہیں آخری قندے تک ایک بات پہ میرا ساتھ دینا ضرور بتانا کیا سکول کو درس گاہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں کالج کو درس گاہ کہتے ہیں یا نہیں یونیورسٹری یا کسی انسیٹیوشن کو درس گاہ کہتے ہیں یا نہیں جہاں سے کوئی درس ملتا ہے کہتے ہیں یا نہیں کیا کہتے ہیں درس گاہ آج تو سکول کالج کہہاتے ہیں پہلے کئی زمانے میں درس گاہ بھی کہہاتے ہیں کہاں جا رہے ہیں اس کو سپا درسگاہ جا رہے ہیں ایسی ہے یہ نہیں ہے آج بھی دینی تعلیم جہاں دی جاتی ہے اس کو درسگاہ کہتے ہیں ایسی ہے یہ نہیں ہے نعرہ ہمارا کیا ہے ہے ہماری درسگاہ پھر اس کا مطلب اگر کربلا درسگاہ ہے تو درس لو نا بلکل خاموش بیٹھے رہے ہیں بس میں نے آپ کی جتنی توجہ لینی تھی میں نے لے لی بڑی مشکل بات ہے ہے کربلا درسگاہ لو نا درس ایک ایک حسینی کا کردار درسگاہ ہے اب کردار بتانے کا وقت نہیں ہے جس کو دنیا کا کوئی قانون ماف نہیں کر سکتا جو ماف کر دے اسے تو رحمت اللہ نامی کی دستار کا وارث کہتے ہیں گھوڑ نے درس دیا ہے اور بابا گھرانا نا جتنے بڑے کنہگار ہو جتنے بڑے خطاکار ہو ایک دفعہ مرد بن کے اپنے زمانے کے امام کو کہنا آقا ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہمارے پاس کوئی کمال نہیں آقا سنے لیتری جد نے ہور بنایا تھا ہم بھی آئے ہیں خالی نہ لوڈانا قربلا درسگاہ جو ہے آپ کا اپنی فیصلہ ہے قربلا درسگاہ باتیں اس میں بھی بہت ہو سکتے ہیں مگر نہیں بخت نہیں ہے دوسرا نعرہ حق کا سیدھا راستہ شاوش اس کا مطلب نمبر ون قربلا درسگاہ ہو گئی نمبر دو قربلا راستہ ہو گئی ٹھیک ہے نعرہ لگاتے ہیں ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہمیں غور کرنا چاہیے نعرہ جیسے دعاوں پہ ہم بس زور لگاتے پڑھتے ہی رہتے ہیں دعاوں کے ترجمے چونکہ ہماری زبان اردو ہے یا سیدھی ہے ہمیں ترجمے سے پڑھنا چاہیے پتہ چلے مولا ہم سے کہلوانا کہ جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم جانتے نہیں علماء پڑھتے رہے تھے ہم بھی پیچھے پیچھے پڑھ رہ گئے ترجمہ جیسے حدیثی کے ساتھ پڑھتے ہیں دعا ایک کمیل پڑھتے ہیں خیر و برکت کے لئے مگر ایک جملہ اس میں سمجھنے والوں کے لئے بہت کچھ ہے اور حدیثی کے ساتھ دعا ایک کمیل کی بات آگئی درکی والوں ایک تفہ بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں دعا تو دینے آیا ہی آیا ہوں دعا بھی یہی ہے اور دعا نہیں مولا تمہارے ساتھے ان گناہوں کو ماف کرے جو مولا کے قرب میں تمہارے لئے رکاوٹ ہے اور مولا جن جن کی اولاد نہیں ہے سرکار شبیہ شور ہے سرکار کیا کرے تیرے درک سیوہ دار نہیں آج ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نے شکر کرنا ہے آقا شکبہ نہیں اولاد نے شکر کے تقاضے کے تحت کہہ رہے ہیں آقا ہمیں قائم کے لشکر کا سپاہی چاہیے بہت شکریہ بھائی میں آروانی بھائی کیا بات ہے میں بہت مشکور پہلی پہلی نسیس تھی آپ تو کیا کمال کے بندے ہیں مجھے بنادران کہتے ہیں خیال کیجئے گا تقریر ہے سینہ کیجئے گا کسی لئے پریشانی کا باعث نہ ہو میں نے کہا ممبر حسینی سے جو پریشانی کا باعث بناتی ہیں انہوں نے اعلیٰ محمد پڑھا ہی نہیں پوری دنیا میں انہری تقاضیر یوٹیوب پہ پڑھی ہیں میں تو کہتا ہوں آؤ میں نے لوگ پریشان میں بھی تقریریں کی ہیں بتایا ہے مہدی کون ہے اہلے سنت میں بھی تقریر کی ہیں انہوں کو بتایا ہے ایک نجات دہیندہ آنے والا ہے دوسرا نعرہ کیا لگاتے ہیں حق کا سیدھا راستہ کربلا حق کا راستہ سمجھانے کے لئے چھوٹی چی مثال میں چلا کڑیاروں سے کڑیاروں سے چلا میں آپ کی خدمت میں بھاظر ہوا دو تین مجالس تھی کڑیاروں میرا پڑھا کے پیچھے وہاں پڑھ کے وہاں سے چلا وہاں دوست تھے میرے بھائی دوست مجھ سے پوچھیں نہ کہے سید کہاں جا رہے ہو میں نے کہاں دھرکی جا رہا ہوں کیا کرنے جا رہے ہو منزل کیا ہے دھرکی کا چونک دھرکی کا بزار دھرکی کی دکانے میں نے کہاں نہیں 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 میری منزل مومنین ہے بہت آسان مثال کے ذریعے سمجھانا چاہروں بات سمجھا گی تو انشاءاللہ زندگی میں نہیں بھولے گی میں نے کہاں نہیں نہیں میری منزل مومنین ہے ایک تو میں نے مومنین کی زیادت کرنی ہے ان کے چینوں کی زیادت کروں گا دوسرا ان کو مکتب آل محمد سے کچھ عرفان کے موتی ان کی جھولیوں میں ڈالوں گا میں لگا جی ٹھیک ہے میں نے دھرکی مجلس پڑی مجھے فون آ جاتا ہے جی سید سنائیں کیسا رہا منزل پہ پہنچیں میں کہوں گا یار وہ میں ڈھرکی تو گیا تھا میں ڈھرکی کی گلیاں پھرتا رہا چوپ پھرتا رہا بندار پھرتا رہا دکانیں پھرتا وہ کہیں گے سید تو راستے میں بھٹکتا رہا منزل پہ نہیں پہنچا چودہ سکتا لوگ ہیں ہمیں کہتے کہتے ہے ہماری تسدہ کربلا کرولا حق کا سیدہ راستہ کربلا کرولا اگر کربلا راستہ ہے پھر تلاش کرو منظر کیا ہے اگر کربلا راستہ ہے پھر تلاش کرو منظر کیا ہے خود ہی کہہ رہے ہو ہفتہ سیدھا راستہ اگر کربلا راستہ ہے ذرا تھوڑی سی اپنے مرفت کھول کے سنو دماغ میں میری باتوں کی جگہ بناو کچھ ہیں تو ان کو نکالو یہ عرفان کے مموتی ہیں بے لوڑ ہو سکتا ہے تم میں سے چند ایک کا انتظار ہو ہو سکتا ہے صبح خوشیوں کا اعلان ہو جائے ہو سکتا ہے صبح ہون تک میں خون حسین زرجنا پہ بیٹھ کے آگے کہے آو موگنو آو شمر سے انتقام لے آو 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 یا ایمام المانتظر آل جل آل جل یا ایمام المانتظر آل جل یا ایمام المانتکم آل جل سمیل کے بولو یا ایمام المانتکم آل جل آل جل یا وارثِ خونِ حسین آل جل آل جل یا وارثِ خونِ عباس آل جل آل جل آل جل یا وارثِ خونِ عباس آل جل آل جل بتائے قائمِ آل ایمام المانتر صلوان آل جل آل جل آل جل آل جل نصیب بدلتے دیر نہیں لگتی توفہ میں کہہ رہا تھا میرے پاس ہے دعائی آہت جس کے بارے میں حکم ہے جو چالیس دن نوزانہ تلاوت کرے گا یا کرے گی چھوٹے امام کا فرمان ہے وہ میرے قائم کے لسکر کا سپاہی ہوگا کنیزیں ہوں گی دیکھو کتنا پڑھتے ہیں مدیسی کی ساتھ دعائی کمیل برکت پہلے تمہارے کپڑے درزی کے بعد آل اللہ آل اللہ کائنات کے صادق نے کہا صدیق کا ماں کے صادق بیٹے نے کہا جو چالیس دن یہ فری بانٹ جائیں گے یہ پریشان نہیں ہونا مومن پریشان ہو جاتے ہیں دعائے دیرے ہمیں بڑھوا کے تقسیم کرنی پڑے گئے یہ موجزہ نہیں ہے یہ قائم کے لسکر کا پائنٹ منٹ لیٹر ہے آسانی سے یہ کہہ سکتا ہونا یہ آپ باہر نکلیں گے آپ کو انشاءاللہ بھائی تقسیم وہ لے جو پڑھے جو اردو پڑھ سکتے ہو سو بسمتہ پر نہ کسی بھائی کو کہو سندھی میں ترجمہ کرے تاکہ تمہیں سمجھ آئے چھتے امام ہم سے کہہ دوانا کیا چاہتے ہیں میں آج کر رہا تھا کربلا راستہ کربلا درسگا کسی کو کوئی شاب تو نہیں کربلا کیا ہوگی راستہ حق کا سیدھا راستہ دیکھو یہاں سیدھے راستے سے ہی منزل پہ پہنچا جاتا ہے نا الٹے راستے سے تو نہیں پہنچتا اچھا نہیں اس کو اور حسان کرتا ہوں سلمان تو بھی سفر کرتا رہا تری منزل کا نام کیا ہے ہم پریشان ہیں ہم آئے ہمیں آپ کی منزل سمجھ نہیں آرہی تو بتا تری منزل کیا سلمان کہتا ہے میری منزل ایلی تھا میسم تری منزل یا ایلی تھا کمبر تیری منزل یا ایلی تھا مقدار تیری منزل یا ایلی تھا بہتر تمہاری منزل حسین تھا علم کے نیچے بیٹھ کے دھرکی میں حسین پر رونے والو اگر ان کی منزل اپنا اپنا زمانے کا امام تھا تو تیری میری منزل کیا ہے تیری میری بھی تو کوئی منزل ہے نا کون ہے منزل تیری میں شاباش میں مشکول مولک آپ سے راست ہی ہوں بہت مہربان ہے اس کا مطلب اور آسان کرو وقت قریب سے قریب ہوتا جا رہے اور آسان کرتا ہوں اگر کربلا راستہ ہے تو کربلا سے منصلے کا حال بہت مہربان ہے مسئلہ یہ ماتم منزل نہیں راستہ ہے کیسے راستہ ہے ماتم صرف اور فارماتے ہیں صرف محبت حسین کا اظہار نہیں ماتم ماتم صرف یزیدیت کے مو پہ تماشا نہیں ماتم کے لئے انہوں نے ایک مثال دی ہے یہ جنابِ عالی بھابا جی مہربان بزرگ اللہ نہ کرے مولا نہ کرے مالکین کو اپنی امان میں رکھے خدا نہ خواستہ کسی تکلیف میں مبترہ ہو جائیں گرفتار ہو جائیں یہ میرے بڑی مہربان ہے میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں میں ان کے پاس پہنچوں گا کیا کہوں گا اکیلے اپنے آپ کو نہ سمجھو پریشان نہ ہو میں ہوں نہ میں ہوں نہ بھائی بہت شکریہ میں نے کہانا راستہ ہے ہم چودہ سو سار سے خونِ حسین کے ہر وارث کو کہہ رہے ہیں اب موجودوں کو کہتے ہیں اکیلہ بیٹھ کے خون نہ رو میں ہوں نہ ہوں نہ ہوں نہ اگر کربلا راستہ ہے تو کربلا سے منسلم ہر چیز راستہ ہے مہتم راستہ چلوس راستہ زلدنہ یہ بھی راستہ بتاؤں زلدنہ مسیسی پر زلدنہ سنو رجالت ہے مرا دل ہے میں آدم مزردنہ کی تاریخ سنا جاؤں ٹائم میرا بچ گیا صرف آٹھ مینٹ بلکہ ساتھ مینٹ میں کوشش کرتا ہوں اسی میں سنا ہوں ابھی سارے بیٹھے ہو ایک مومن جائے باہر سے ایک سواری پکڑ کے لئے آئے مولا حسین کی آگ پکڑ کے لئے کپڑا ڈال کے لئے آئے سارے کہو گے نا وہ مولا حسین کی سواری آگے کہو گے نا خالی کپڑا ڈالا ہو جب زلدنہ خاص طور پر مجلس پہ آتی ہے اس وقت جو گھنے ہوں ہم نے گوھر کرنا ہے زلدنہ خالی کپڑا ڈالا نہیں آتا زلدنہ زین رکھی ہے امامہ رکھا ہے تروار رکھی ہے پوری تیاری سے زلدنہ آتی ہے لوگ پریشان ہوکے منت مانتے ہیں زلدنہ ہمیں یہ ملتے ہیں زلدنہ ہمیں یہ ملتے ہیں نہیں زلدنہ منت منوانے نہیں آتی زلدنہ اس انتظار میں ہوتی ہے کون کون میرے منتقم میرے وارث کی دعا کرتا ہے وہ سکتا ہے ان کی دعاوں سے وارث میں رابی آئے اور یہ تکاں قائدہ آکھ کر رہے لوگ سوال کرتے ہیں میرے ٹائم گھتم ہو رہے میں کوشش کر رہا ہوں میں جب جلدی بات مکمل کروں لوگ سوال کرتے ہیں سید یہ کیسے پوسیبل ہے کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں نکلتی ہیں لاکھوں زل جنائے امام زمانہ لاکھوں پہ بیٹھیں گے میں نے کہا دو تلیلیں ہیں میرے پاس کہہ لگے کہ کیا میں نے کہا ایک دفعہ قائم کے بابا علی نے بھی چالیس بندوں سے وعدہ کر کے ایک وقت میں چالیس گھروں میں کھانا کھایا تھا سلام آپ کی دعات پہ سلام میں مشکور آپ کا یہ کیا بات ہے جب چالیس کے چالیس جلدی جلدی بات سنو چالیس کے چالیس اپنے ترمین ہیں وہ کہتا ہے علی میرے گھر وہ کہتا ہے نہیں نہیں علی میرے گھر نہیں وہ کہتا ہے تو ویسے کہتا ہے علی تو میرے گھر ایک وقت میں علی سب دنوں میں کیسے آسکتے ہیں پریشان ہے آگے مل گیا سلمان سلمان سے پوچھا علی کہاں تھے کہنے لگا جو میں بتاؤں گا تم نہیں مانو گے تم میں بتاؤ کیا مسئلہ ہے اب اس پر بھی تفصیل ہو سکتی ہے وقت نہیں ہے تم میں بتاؤں یہ کہتا ہے میرے گھر وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں میرے گھر کہتا ہے بات سنو یار پریشان نہیں ہوتے اکل والے بنو تھوڑا سوچو شیطان میں تمہارا ایمان ہے کہنے لگے ہاں وہ اللہ کی طرف سے رہنے درگاہ ہے انہوں نے کہا ایک گھر میں اگر سات بندے ہو سات گھروں میں شیطان آسکتا ہے سات بندوں پر ایک وقت میں شیطان آسکتا ہے ایک محلے میں سو گھروں سو گھروں میں پانچ سو مدریں تو شیطان آسکتا ہے انہوں نے کہا جی آسکتا ہے وہ باگرہیں ہزاروں گھروں ہوں ہزاروں لوگوں ایک وقت میں ہزاروں کے پاس شیطان آسکتا ہے انہوں نے کہا سکتا ہے کہتا ہے افسوس ہے اس لائین پہ تو تمہارا ایمان ہے وہ ہزاروں جگہ پہ آسکتا ہے فاتریس جگه توnaden پہ شکر میکن جی حپیاء میرے گئے شیطان ہر جگہ پہنچ سکتا ہے پوچھنا علماء سے بلکہ یہ ان کی خدمت میں مدارش ہے ریت کو حقوق امام زمانہ بتائیں دور رجت کے بارے میں بتائیں ان کو بتائیں ایک رجت کا دور آنا ہے جس کے بارے میں چھٹے امام کا فرمانے جس کا رجت پر یقین ہے وہ شیعہ ہی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے میری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے رجت کیا ہوتی ہے یہ تو کبھی وقت ہو کوئی خمسہ ہو کوئی ٹائم ہو کوئی آپ کی توجہ ہو میں آپ کو تفصیلن بتاؤں حق تو ان علماء کا بنت ہے جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں ان کو حکم ان کی خدمت میں گدارش کیا کرو یا نعرے لطانے کے لیے نہیں کوئی چیزیں سیکھنے کے لیے بھی ہوتی ہیں ان کو کہا کرو ہمیں بتاؤ رجت بڑا ایپورٹن ٹاپک ہے کتنا ہی پورٹن ٹاپک ہے مر بھی گئے انتظار میں ماتم میں جلوس میں انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے نماز میں قائم کا انتظار کیا روٹی پہ قائم کا انتظار کیا کیا خوبصورت رجت کا مقام ہے کہ کہیں مر گئے سارے حاضر بیت کہے گے تمہیں دفنا کے چلے جائیں گے جس کو رجت پہ یقین ہوگا رجت پہ ایمان ہوگا پھر وہ اس یقین کے ساتھ قبر پس ہوئے گا معصوم کا فرمان ہے جو انتظار کرتے کرتے چلا جائے گا میرا لال اس کی قبر پہ آکے گئے گا اٹھ میں آگیا کربلا راستہ ہے راستے کو چل کے ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں منزل تک ہماری منزل کا نام بہت شکریہ ہماری منزل کا نام حجت خدا خدا رہا اپنی امام کو اکیلہ مت چھو تنہ ہے امام تمہارا کبھی غور نہیں کیا ہم نے اس امام کو تو روتے ہوئے اوپر تسلیل دلانے والا بھی پروائی نہیں ہمیں ہم اس انتظار میں جب اللہ چاہیے گا یہ مشیعت اللہ ہے یہ ارادت اللہ ہے جو اوفا والوں کے جھوٹے خطوط پہ مدینہ چھوڑ سکتا ہے وہ تمہارے سچے خطوط پہ غیبت ختم نہیں کر سکتا ہے یمن کے بادشاہ کو تبا کہتے تھے مجھے شاید ایک دو منٹ میرا بھی تیر منٹ ہے شاید ایک دو منٹ اوپر لگ جائے مجھے معاف کیجئے آپ کے جلوس کو لیکھنا ہے تھوڑی سے زلزن آپ کی تاریخ سنا جائے یمن کے بادشاہ کو تبا کہتے تھے ایان کے بادشاہ کو قصرہ کہتے تھے ہند کے بادشاہ کو بطلی موس کہتے تھے چین کے بادشاہ کو خانکان کہتے تھے تبانے یمن میں اہلا تبا یمن ہے کلی کربان جس کے بارے میں سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان کو کبھی غیر مسلم نہ کہو یہ اسلام سے پہلے کے مسلمان تھے انہوں نے کعبے پہ غلاف جڑایا تھا یمن کا بادشاہ کلی کرب کلی کرب سے حکومت آگے چھیل دی اب رہا میں ستر سال اب رہا کے پاس حکومت رہی اب رہا کے بعد اب رہا کے بیٹے یکسون اس کے بھائی مسروف کے پاس حکومت رہی علم دوست دوستوں کو میں فکر دے رہا ہوں تبانے یمن میں سے ایک تبا یمن سیف بن زی یزان مکہ آیا ہوا تھا جناب عبد المطلب سے ملاقات کے لئے اس نے سرکار کے سامنے آ کے عرض کی آقا ہم ہی تبانے یمن ہیں اب رہا نے حکومت چھین لی اگر کرینی فرمائیں تو ہمیں حکومت واپس دلوا دیں دعا بھی فرمائیں سرکار نے دعا بھی فرمائیں اور فرمایا ٹھیک ہے اسی وقت قدرتی گفہ کا گورنر نومان بن منزر آیا ہوا تھا سرکار عبد المطلب نے حکم دیا نومان کوشش کر کے جا کے ان کو حکومت واپس دلوا نومان بن منزر نے لڑائی کر گی حکومت چھین کے تبانے یمن کو دیتی تبانے یمن میں سے جو بعد میں تبا یمن تھا اس نے دعوت بھی دی تھی سرکار جناب عبد المطلب کو سرکار یمن تشریف بھی لے گئے تھے وقت گزرتا تھا جب شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا اس وقت تبا یمن بازان کی حکومت بازان نے بھی سرطہ قطبی مرتبت کو خط لکھا تھا سرکار تشریف لے مری تاج پوشی ہے سرکار نے مولا علی سے فرمایا یا علی تبا یمن میں تاج پوشی کے بلائے ہیں آپ چلے گئے یا میں چلے جو بات ایک ہے یا یہ آپ یمن تشریف لیتے ہیں مولا علی علیہ السلام یمن تشریف لے گئے ایک ہفتہ یا علی کا قیام ہے واپسی پر تبا یمن نے بہت سارے تحائف دیئے مولا علی کو تحائف میں ایک گھوڑی بھی تھی سرکار کو اس نے گھوڑی دی گھوڑی دیتے ہوئے کہتا ہے سرکار ہم ہمیری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں ہم شجرے والے چیزیں رکھتے ہیں اور سرکار شجرے والوں کو دیتے بھی شجرے والے چیزیں سرکار یہ مجلدی ہے اس کا نام اور اس کا یہ پورا شجرہ ہے اور سرکار اس کا ایک اور مرا کمال ہے اس پہ کبھی کسی نے سواری نہیں کیا سرکار لے جائے مولا علی نے چند قدم مجلدی کو چلا ہے چند قدم مجلدی پیچھے مڑتی ہے ہنہیں آتی ہے پھر آگے بڑھتی ہے پھر ہنہیں آتی ہے مولا علی نے پوچھا تبایی من اس کا کچھ رہ گیا ہے کہتا جی آقا اس کا ایک بچہ رہ گیا تبایی من کیوں نہیں دیا مولا بیمار رہتا ہے جب سے پیدا ہوا تین دن ماں کا دور نہیں پیا بیمار رہتا ہے اداس رہتا ہے مولا اکثر شہرہ میں چلا جاتا ہے دینوں پر جاں کے بیٹھتا ہے کبھی دائیں کروڑ بدلتا ہے کبھی بائیں کروڑ بدلتا ہے روتا رہتا ہے مدینہ بھی ترم مو کر گئے نہیں میں نے تو بیمار سمجھ گا نہیں دیا یہ باتیں سن رہے تھے یا علی آنکھوں سے آنسل جا دی تھے یا علی سرکار فرمان لگے تبایی من ہمیں سہرہ کی طرف لے چاہیے دوسر سہرہ پہ بہتا تھا مرتجز یا علی پہ جو ہی نگاہ پڑی مرتجز نے سہرہ چھوڑا دور کی آیا علی کے پاس ایسے ملا جیسے پتا نہیں بچھرے ہوئے ساکھی ملتے سرکار فرمان لگے تبایی من ہم یہ مرتجز لے کے جائیں آقا آپ مالک ہے میں نے تو بیماری کی وجہ سنے دیا فرماتے ہیں یہ بیمار نہیں یہ بیمار محبت ہے یہ بیمار نہیں ہم اسے لے کے جائیں سفر ختم مدینے سے باہر امیر المومنین نے پیغام دل رہا سکار ہم آگئے ہیں پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن روسائیم کو ساتھ لے کے مدینے سے باہر یہ آئی کے استقوار کے لئے تشریح صاحبے کتاب لکھتے ہیں بہت دور تھا علی کا کافلہ اور مدینے کے ساتھ کڑیتے محمد اور محمد کے دونوں دور سے مرتجز نے حسین کو دیکھا حسین کو چھوڑا چھوڑا یائیلی کو مامو جنگی کو چھوڑا دونوں حسین کے پاس ابھی یائیلی نہیں پہنچے مرتجز حسین کے پاس پہلے پہنچے مولا حسین چھوٹے سے ہیں مرتجز کے قدے میں بہنے ڈالی ہیں دونوں روتے رہے میں اتنا وقت میں اتنا ہی پڑھ سکتا ہوں دونوں روتے رہے اتنا گریہ لکھا ہے ایک دل اپنے پاکھر کی حویلی میں سرکار نے پرگام بنایا مرتجز کو کانوں میں کہا مرتجز آج پہلی پہلی سوالی میں نے تیرے اوپر اکیلی کر دی مجھے سوال کوئی نہیں کر رہے چھوٹا سا مرتجز لیٹ گیا نانا آگے بڑھ بابا ایلی آگیا ہے پاکھ حسین آگیا ہے مولا حسین سوال ہونے کی کوشش کر رہے جلدی جلدی نانا محمد برداشت نہیں کرتا تھا نا حسین کا اکھا پا جلدی جلدی آگے بڑھ حسین بیٹا میں سوال کروں نہیں نانا بابا ایلی آگیا ہے بیٹا میں سوال کروں نہیں بابا بھائی حسین آگیا ہے کہا نہیں بھائی حسین پوچھا تینوں نے کیوں حسین مدد نہیں لینا چاہ رہا کہا ہو سکتا ہے مظلوم پہ کوئی آنکھا وقت آ جائے کوئی سوال کرانے والا نہ ہو کم سوال ہو لے گا تو آواز دی جناب افیضل نے سیدہ ای کائنات مخدوم ای آلمین ملک ای کون ہے میں لازی گرنم کے نیچے کھڑا ہوں ایک ریکویسٹ کرتا جاؤں بسائد میں بہت ضروری کوئی بڑے سے بڑا اہلی علم مجھے ثابت کر دے دادی عباس نے اپنی پانک شہزادیوں کو آنکھ آزادی کے علاوہ بچ پکا رہا ہے میں چھوٹا ساتھا آج مجھے یاد ہے میں چھوٹا ساتھا میری ماں نے مجھے یاد کر رہا تھا مجھے کہتی تھی بیٹا تیرے سے پوچھے تیرے باپ کا کیا نام ہے کہنا سید علی شہ بخاری چاچا کا کیا نام ہے ایک سید فلانا شہ بخاری مامو کا نام سید فلانا ماں کا نام پوچھے نا کہنا امی جاں ماں جی میں نے کہا امی چاچی کا نام کہا نئی بیٹا چاچی جاں میں نے کہا مام مامی کا نام شوٹے سے تھی نا کہنی لگی نہیں میں نے ماں سے پوچھا ماں عورتوں کا نام بہن نہیں لیں وہ نے کہا میں نے بیٹا غیرت کے نام بہن نہیں لیا جاتے یہی میں میری موتبانہ گزاری tres شہمیمبر پہ آنے والے خطیبوں علماء حضرکرین کے خدمت میں یار غازی عباس جیسا کلو نا محمد کا حامل آقا زادی کہنا پوری زندگی کوئی لفظ نہیں ہوگا کوشش کرو عدم میں بات کرو ابھی بھی نہیں سمجھ جائی واقعہ کربلا کے باس نے یودہ ساجدین سے پوچھا گیا تھا آقا سب سے زیادہ دکھ دربلا میں کہا ہوا تھا امام نے فرمایا تھا وہ جو دربار ملون میں دکھ ہوا تھا جب ملون نے پھوٹیوں کے نام لیا کوشش کرو لکم میں پڑھا کرو ملکہ کونے امی ابیہ مخنوم عالمی آبی چھوٹے سے رسائد نے چھوٹے سے مرتجز پہ سوالیں کی ہے سیدہ کاہنات جو لے کے چھوٹو یار واقعہ وقت نہیں ہے آپ کے جلوس کا ٹائم ہوگی آگیا تس بھارم کا دن کوشش رہی مرتجز کی جہاں سے تیر تروار نیزی آئیں حسین کو نہ لگے مجھے لگے ادھر سے آتا ادھر سے لیتا ادھر سے آتا ادھر سے لیتا تافی نیر ایسے کرتا اچانت مرتجز کو پتا چلا میرا سوار دس قدام پیچھے لیں گیا ہے یہ بڑا کفیت بدل چکی تھی دیکھا کوئی اکبر کا پورسہ دے رہا ہے یہ نہیں کہوں نہ گیا کوئی کاسم کا پورسہ دے رہا ہے یہ کفیت دیکھ کے بڑی یہ اس نے آگے اپنی ہمت سے زموں سے اپنے نجھوں سے دشمنوں کو ہٹا کئی بھائی حسین کے آگے کہتا ہے سرکار آقا آپ کی بہنی خیام انتظار کر رہی ہے چھوٹی محصومہ انتظار کر رہی ہے آپ کے سینے کا تابعیز منتظر ہے سرکار عرب کے گولوں کو ٹریننگ دی جائے یہ ریوائیت میں جملہ لکھا ہے عرب کے گولوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی کہیں سوار گیر جائے نا کمر بند میں مو ڈال کے سوار کو اٹھانے کی کوشش کرو آہستہ سے کہتا ہے برگا بابا اگر اجازت ہو تو میں کمر بند سے مو ڈال کے اٹھا کے خیام لے چلو فرمایہ نہیں چلا جا اطلاع دے جب یہ واپس آیا کومنین بس روتے نہیں جاؤ اس بات گھر کے وارس کو بلاتے نہیں جاؤ کہتے جواں کب ہوتے گئی آپ اعلان کر یہ جب واپس آیا منظر بدہ چکا تھا کفیت بدہ چکی تھی لکھا ہے علماء نے اس نے دریہ علکمہ نہر علکمہ میں چھلانگ لگائی ایک اوہے رزوی میں ہی چلا گیا چلا گیا محصول فرماتی گئے اس وقت آئے گا جب مہدی آئے گا اس کے جسپ پہ تیر لگے ہوگے تلوار ہوگے نشان ہوگے نونوان ہوگا قائم کے آگے آگے کہے گا اللہ کی عدالت علاقہ کا جاجر صرف اتنا بتا میرے سوار کا نصور کیا تھا اس امت نے میرے سوار کے ساتھ کیا کیا ماتہ میں حسین